السلام علیکم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے مجھے کہتے ہیں نور فاطمہ ہمیشہ کی طرح ویڈیو دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم بنانے جارہے ہیں سوجی کے لڈو تو بسم اللہ کی برکت سے ریسپی بنانے کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے سوا کیلو سوجی ساتھ میں میں نے لیا ہے دو کپ چینی ہاف کپ لیا ہے میں نے چار مغز اور دیکھ لیں ایک کپ تقریبا میں نے لیا ہے بادام جس کو باریک کٹ لیا ہے اور ساتھ میں لیا ہے ناریل ہاف کپ جس کو بھی باریک کٹ لیا ہے تین ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سوف اور تین ٹیبل سپون ہی میں نے لیا ہے کشمش جس کو باریک کٹ لیا ہے ساتھ سے آٹھ میں نے الائچیا لیا ہے جن کے دانیں نکال لیا ہیں اب ہم چلتے ہیں کڑائی کی طرف کڑائی میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال کے رکھ لیا ہے اور میں اس میں سارے کے سارے جتنے رائنٹس ہیں ان کو بھونوں گی سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے بادام آپ چاہیں تو چیزوں کی کوانٹیٹی اوپر نیچے کر سکتے ہیں یعنی اگر مجھے بادام زیادہ پسند ہے میں نے زیادہ بادام لیا آپ کو چار مگر زیادہ پسند ہے آپ چار مگر زیادہ لے لیں سونف اس کے بعد میں نے لی ہے سونف بہت اچھی ہے نظر کے لیے بہت اچھی ہے اور یہ ریسپی انفکٹ خود بہت اچھی ہے سردیوں کے لیے ساتھ میں میں نے یہ ہے ناریل آپ لوگ چاہیں تو ناریل کو قدوکش بھی کر سکتے ہیں مجھے پسند ہے کہ لڈو کے اندر چنکس ہیں اگر آپ کو نہیں پسند کہ لڈو کے اندر ہر چیز پرومنٹ ہو تو آپ اس کو بلینڈر میں ساری چیزوں کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر ہیلڈی ٹپ یہی ہے کہ پلیس چیزوں میں کو زیادہ الیکٹرک سٹی بجلی کا استعمال نہ کروایا کریں کیونکہ ان کی ساری افادیت ختم ہو جاتی ہے سو آپ ان کو بلینڈر میں مت کرش کریں اسی طرح مینولی ہاتھ کی مدد سے جتنا ہوتا اتنا کر لیجئے اور اسی طرح جتنا باقی ہمارے پاس جو جو ہیں یہ ہم نے اس میں ڈالا تھا چار مغز چار مغز میں ڈال کے اس کو بھونیں گے اور پھر ہمارے پاس ہے کشمش وہ بھی میں نے ایک پیس کو یعنی دو پیس میں ڈوائیڈ کر دیا تھا اس طریقے سے میں نے کشمش کو کٹا تھا اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کریں گے ویسے لڈووں میں ڈال سکتے ہیں آپ لیکن یقین جانے وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو اس طرح بھونیوی چیزوں کا آتا ہے اور سونف اتنا ٹیسٹ انہانس کرتی ہے کہ بہت مزا آتا ہے لاس ٹیک میں نے بنایا تھے بغیر سونف کے لیکن اس دفعہ میں نے یہ سونف آلے لڈو بنائے بہت مزے کہیں یہ دیکھیں یہ آلموسٹ بھون چکے ہیں پانچ منٹ کے اندر یہ بھون جائیں گے پانچ منٹ سے زیادہ اس کو مت بھونیے گا اب ہم اس کو ایک بول میں نکالیں گے اور اس کے بعد اسی کڑائی میں ہم ریمیننگ پروسیجر سٹارٹ کریں گے ریسپی تھوڑی سی آج لمبی ہے لیکن آپ اس کا ایک بھی سٹپ سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ ایک ایک سٹپ اس کا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت مزے کے لڈو بنیں گے اور یقین مانے سردیوں کی یہ سوغات ہے اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کو سپیشلی فجر کی نماز کے بعد ان کو ضرور دیجئے ایک لڈو گرم دودھ کے ساتھ دیں کین کریں فل آف ہیلدی نیس ہے یہ اتنی اچھی ڈائیٹ ہے یہ رات کو اسی طرح بشک گرم دودھ کے ساتھ ایک لڈو اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو اپنی مدر کو اپنے فادر کو دیجئے اور دعائیں لیجئے اتنے اچھے لڈو اب ہم نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اور باقی چیزیں اپنے قریب کرنی ہیں جو ہم نے اب اس میں ڈالنی ہیں جیسے ہی آئل گرم ہوگا ہم نے یہ جو سات سے آٹھ الائچیوں کے بیج نکالے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور تب تک اس کو فرائے کریں گے جب تک وہ الائچی کا جو ایک پیارا سا ارومہ او دیکھ سمیل ہوتی ہے وہ نہ آنا شروع جیسے الائچی کی سمیل آنا شروع ہو جائے گی الائچی کے بیجوں ہم اس میں آئستہ سوجی ڈالنا شروع کر دیں گے یاد رکھیے کہ الائچی کے چھلکے نہ ڈالیے گیا اچھے نہیں لگتے صرف بیج ڈال دیں چاہیں تو آپ الائچی پاؤڈر ڈال دیں چاہیں تو بیج ڈال دیں میں اس میں بیج ڈال دیں گے آئستہ ہم ساری سوجی اس میں ڈال دیں گے میں نے لی تھی سوا کلو سوجی آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے آپ چاہیں تو زیادہ بکر سکتے ہیں اور ڈرائی نٹس آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ ڈالیں اکھروٹ بھی ڈالے جا سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں پسند ان لڈووں میں اس لئے میں نے وہ چیزیں ڈالی ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں اب اس کو ہم اچھا طریقے سے بھونیں گے بیسکلی ساری جو ریسپی ہے وہ بھونائی پہ مشتمل ہے آگلی اور یا پھر لاسٹ اپ ہے بائنڈنگ کا کہ لڈو ہم نے کس طریقے سے اس سوجی کو ہم نے بائنڈ کرنا ہے تو آپ لاسٹ میں دیکھئے گا کہ ہم کس طریقے سے اس سوجی کو اس حد تک بنا لیں گے کہ یہ ایک لڈو کی شیپ لے لے گی یہ ایک سرپرائز ہے سو آپ نے لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا بائنڈنگ ایجنٹ اس سوجی میں ڈالیں گے پھر ہم نے دو کپ چین لی ہیں جب یہ اچھی طرح بھن جائے گی وہ ڈالیں گے اور پھر ڈرائی نٹس ڈالیں گے لہٰذا آپ نے ایک بھی سٹیپ سکپ نہیں کرنا کہ چینی کپ ڈالیں گے اور ڈرائی نٹس کپ ڈالیں گے سو آج کی ویڈیو بہت اچھی ہے یہ ایک گفت ہے آپ لوگوں کے لیے سردیوں کا میری طرف سے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے یقین جانے بہت دل سے بہت محنت سے بنائی جاتی ہیں اب دیکھئے سوجی نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے کافی حد تک جو ہے سوجی بھن چکی ہے ایک اور سٹیپ یاد رکھئے گا کہ آپ نے سوجی چولے پہ رکھ کے چلے نہیں جانا سر پہ کھڑے رہنا ہے کیونکہ سوجی نیچے سے لگنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کی ساری محنت زائع ہو جائے گی یہ دیکھیں سوجی کی بھنائی کے یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا کلر چینج کرتی ہے اور ایک بڑی پیاری سی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے سوجی میں سے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ سوجی نے اپنا کام کر دیا ہے یعنی پک گئی ہے اور اب ہم اپنا باقی کیا پروسیجر بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کافی حد تک اس کا کلر چینج ہو گیا ہے میں نے بیچ میں سے ویڈیو کافی ایڈرٹ کی ہے کیونکہ سوجی سوا کلو ہے تو وہ ٹائم لے گی تو میں نے کہا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں نے تھوڑی سی ایڈرٹ کر دی اب میں نے لیا دو کپ چینی اور یقین جانے بلکل بیلنس لڈو بنے تھے یعنی نہ میتھا زیادہ تھا نہ کم تھا اگر آپ کو زیادہ میتھے لڈو پسند ہیں تو آپ چینی کو سوا دو کپ دھائی کپ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بیلنسد ہے وہ اس میں بلکل بیلنسد ہے اس کونٹیٹی کے کارڈنگ بلکل بیلنسڈ لڈو بنے تھے اب آپ آہستہ آہستہ ڈالیں آہستہ آہستہ اس لیے ڈال رہی ہوں کہ آپ سو جی کو ایزیلی ہینڈل کر لیں اگر آپ ایک دم کونٹیٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ہینڈل نہیں ہوتی آہستہ آہستہ کر کے ڈالیں کوئی بات نہیں کچن بھی ہمارا اپنا ہے اور ہاتھ بھی ہمارے اپنے ہیں تو کم ہم اپنے ہاتھوں کو تکائیں اور صحیح طریقے سے ریسپی بھی بنائے تو کیونکہ یہ تھوڑی سی ہیوی ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے اگلا نیکسٹ پروسیجر جو ہم کریں گے اس میں یہ اچھی ہاسی ہیوی ہوگی سو جی تو آپ کے ہاتھ کی اچھی ہاسی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی تو یہ دیکھئے سو جی اپنا کافی کلر چینج کر چکی ہے اور ہم نے بھی صرف اس میں ڈالی ہے چینی اور ہم ساتھ ساتھ سٹیلس کو پھر بھی بھون رہے ہیں اور آپ دیکھیں میں کنٹینیوسلی بھون رہی ہوں اس کو روک نیری کیونکہ نیچے سے سوجی لگتی ہے اب اسی طرح تھوڑے تھوڑے کر کے میں ڈرائی نٹس ڈالوں گی اب سوجی بہت خوش ہو گئی ہے کہ میں تو بہت ہیلڈی ہو گئی ہوں یہ دیکھئے اور کنٹینیوسلی آپ نے اس کو ساتھ ساتھ مکس کرنا ہے کیونکہ نیچے سے لگنا شروع ہو جاتی ہے سو لیکن ان میں یقین جانے آپ کو اتنا ٹیسٹ بھی دیتی ہے تو یہ دیکھئے اب ہم نے سارے نٹس اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب یہ فل آف اینرڈی بن گئی ہے آپ یہ ایک لڈو کھا لیں یقین جانے آپ کو جو سردی کی انٹینسٹی ہے کہ آپ کو بہت سردی لگتی ہے تو آپ کو وہ بھی لگنا کم ہو جائے گی اتنے اچھے لڈو ہیں اور اپنے گھر کے بڑوں کی دعائیں لیجئے یقین جانے جب آپ انہیں کھلائیں گے بنا کے تو خوش ہو جائیں گے کہ اتنی اچھی چیز بنا کے آپ نے انہیں کھلائی ہے اور یہ دیکھیں کنٹینیوسلی اس کو میں ساتھ ساتھ اب بھی بھی سٹل بھون رہی ہوں اب ہم اس میں ایک ایسا انگریڈینٹ ڈالیں گے کہ جو لڈو بنائے گا یعنی آپ دیکھیں ابھی تک تو یہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ لڈو کی شکل میں آ سکے تو ایک تو بائنڈنگ ایجنٹ ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر جس سے یہ لڈو کی شکل آ جائے گی اب یہ سوجی آل موسٹ بھون چکی ہے یعنی بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں وہ میجک ٹپ ڈالنے لگے ہیں جس کا آپ کو پوری ریسیپی میں بیٹ ہوگا کہ ہم کیا ڈالیں گے کہ یہ لڈو بن جائے گا یعنی آپس میں یک جان ہو جائے گی جی تو یہ ہم نے لیا ہے دودھ اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا میں پھر اس لئے کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں کیونکہ اب یہ ڈش ہو گئی ہے ہیوی اب آپ کو چمت چلاتے ہوئے لگ سمجھ جائے گی کہ جی آسی ہیوی ہو گئی ہے یعنی جتنا آپ اس کو بنانے میں آپ کی انرجی جاتی ہے کی جانے پھر ویسے ایک لڈو کھا کہ وہ پوری بھی ہو جائے گی اب میں نے پھر تھوڑا یہ ون کپ میں نے لیا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں آپ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بلکل ہی پتلا ہو جائے ہم نے بس ایسے کرنا ہے کہ یہ بائنڈ ہو جائے آپس میں یہ دیکھئے ساتھ ساتھ میں مکس کری ہوں ابھی بھی اس میں دودھ اور ڈالے گا اور آپ کو ایک اور ٹپ دے دوں کہ یہ آپ نے گرم گرم ہی مطلب لڈو بنا لینے ہے یہ اگر آپ تھنڈا کریں گے پھر لڈو بنانا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کنٹینر سے اس کو شفٹ کرنا ہے دوسرے میں جب ہم چولہ بند کر دیں گے تو آپ نے اس کو کنٹینر کو شفٹ کرنا ہے اس ساری میٹیریل کو شفٹ کرنا ہے دوسرے کنٹینر میں تاکہ کنٹینر تھنڈا ہوگا تو آپ ایزیلی لڈو بنا سکیں گے ادروائز آپ کیسے ہاتھ اس میں ڈالیں گے ظاہر ہے پریکٹس نہیں ہوتی ساتھ ساتھ آپ اس کو مکس کرتے جائیں اب یہ دیکھئے ابھی بھی میرے پاس ایک گھوندود ہے پھر میں اس کو مکس کروں گے یاد رکھئے کنٹینر چینج کیجے اور ساتھ ہی لڈو بنانے شروع کر دیجئے تھنڈا کریں گے تو لڈو نہیں بنیں گے صحیح اس لئے آپ نے اس کو تھنڈا مٹیریل کو نہیں کرنا اچھے طریقے سے مکس کریں سارا دودھ جب مکس ہو جائے گا سارا دودھ ہم اس میں ڈال دیں گے تو ہم چولا کر دیں گے نیچے سے بند تو یہ دیکھ لیجئے ساتھ ساتھ ہم نے مکس کیا اس کو اچھے طریقے سے اور اب ہم نے نیچے سے اس کا کرنا ہے چولا بند یہ دیکھیں اب یہ بلکل ریڈی ہے بلکل ریڈی اب صرف میں آپ کو اسی طرح اس کی کنٹینر میں دکھا دوں گی لیکن میں پھر آپ کو بول رہی ہوں کہ اس کنٹینر میں آپ نہیں مینج کر سکیں گے ظاہر ہے گرم ہے مجھے پریکٹس ہوئی بھی ہے آپ لوگ کنٹینر کو چینج کر لیں اور پھر اس کے لڈو بنانا شروع کریں یہ دیکھیں واو اتنی مزے کی اس کی سمیل آئی تھی جب یہ بنے تھے تو اب ہم اس کو یہ دیکھیں خوش ہو گئے سارے کے سارے خوش ہو گئے اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے یہ ہوگا کہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ جو بلکل ہی دھوان سا نکل رہا تھا وہ ختم ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہو گیا فائنل اب ہم اس کو کرتے ہیں شفٹ ریک پہ تاکہ ہم میں آپ کو اس کے لڈو بنا کے دکھاؤں یہ دیکھیں بس اتنا ہی اس کو آپ نے تھنڈا کرنا ہے کہ اس میں چمت چلانے تھوڑے سے تاکہ وہ سٹیم سی جو بھاپ ہوتی ہے وہ نکل جائے گرم گرم اور اب یہ دیکھ لیجئے لڈو بنانا ہم نے شروع کر دی ہیں بہت ایزی ہیں اور یہ دیکھیں کتنے آسانی سے آپ نے بس ہیوں جس طرح کوفتے بناتے ہیں اسی طرح کا پروسیجر یوز کرتے ہوئے آپ نے لڈو بنا لینے یہ دیکھیں بہت زیادہ آسان ہے لیکن یقین جانے اپنے گھر میں بچوں کو کھلائیں ایک لڈو مور دن ان اف ہے پورے دن میں ان کی انرجی کو منٹین رکھنے کے لیے یہ دیکھیں اگر آپ کے ہاتھوں پہ یہ میٹیریل بیٹر چپکنے لگے تو تھوڑا سا آپ اپنے ہاتھ پہ پانی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا بن ہے اور یقین جانے جتی پیاری اس کی شکل ہے نا اتنا ہی یہ کھانے میں اچھا ہے ریسپی پسند آئے تو میری ریسپی کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں آپ کے لیے مزید اچھے اچھی ریسپیز لے کے آوں گی دیکھیں کتے پیارے آپ کا دل ہے تو اس سے بڑا سائز رکھ لیں اور آپ کا دل ہے تو اس سے چھوٹا سائز رکھ لیں لیکن میرے یہ والا سائز بسٹ ہے کہ آپ ایک دن میں ایک بھی کھا لیں تو that is more than enough میں نے آپ کو کچھ بنا کے دکھائیں باقی میں آپ کو دکھاؤں گی بنا کے اند میں کہ فائنل لک اس ساری ریسپی کی ہاں جی تو فائنل لک دیکھ لیں اب بھی ہم نے ڈش آؤٹ کر دی ہیں کتنے مسے کی جی تو امید کرتے آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی دفعہ پھر ملیں گے اللہ